اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک تازہ ترین حبر سے اگاہ کر دوں سیشن جج کا استیفہ معاملے نے نیا روح اختیار کر لیا استیفہ صرف ایک ہی صورت میں منظور ہوگا ہائی کورٹ نے واضح طور پر بتا دیا لڑکانہ میں چیف جسٹیز پاکستان جسٹیز آکیمی سار کی برمی کا سامنا کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج نے استیفہ دے دیا ایڈیشنل ڈیسٹریک اینڈ سیشن جج گلزمیر سولنگی نے اپنا سیفہ ریجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو پجھوا دیا لیکن ہائی کورٹ ذرائع کی مطابق ایڈیشنل ڈیسٹریک اینڈ سیشن جج گلزمیر سولنگی نے اپنا سیفہ سادہ کاغذ پر پجھوایا ہے اس طرح کے استیفہ منظور نہیں کیے جاتے دوسری جانب ریجسٹرار عدالت نے کہا کہ ایڈیشنڈ ڈسٹریک اینڈ سیشن جاج گل زمیر سلنگی کے حصیفہ کا میڈیا سے پتا چلا ہمیں تاحال ایڈیشنڈ ڈسٹریک اینڈ سیشن جاج گل زمیر سلنگی کا کوئی حصیفہ محصول نہیں ہوا ہے بقائدہ لیٹر محصول ہونے پر ہی کوئی جواب دے دیا جا گیا یاد رہے کہ 23 جون کو سیشن کور کے دورے پر چیف جسٹرین نے برمی کا اصغار کرتے ہوئے کہا کہ کیا ایسی ہوتی ہیں عدالتیں کیا ایسے کیسز چلائے جاتے ہیں لارکانہ سیشن کور میں کیسز کی سماعت دیکھتے ہوئے چیف جسٹرین نے سیشن کور کے ایڈیشنل سیشن جاج پر بھی برمی کا اصغار کیا چیف جیسٹیز نے لارکانا سیشن کورٹ کے دورے کے دوران میز پر ایڈیشنڈ ڈیسٹرینڈ سیشن جج گل زمیر سلنگی کا موبائل فون دے کر برہمی کا اصغار کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر پٹک دیا تھا جبکہ مذکورہ جج کے تبادلے کا بھی حکم دیا تھا چیف جیسٹیز کے موبائل پٹکنے کی ویڈیو نہ صرف الیکٹراننگ میڈیا بلکہ سوچل میڈیا پر بھی کافی گردش میں رہی جس کے بعد آج صبح ایڈیشنڈ ڈیسٹرینڈ سیشن جج گل زمیر سلنگی نے حصیفہ دے دیا ایڈیشنڈ ڈیسٹرینڈ سیشن جج گل زمیر سلنگی نے اپنا حصیفہ ریجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بجھوایا ہے ایڈیشنڈ ڈیسٹرینڈ سیشن جج گل زمیر سلنگی کی جانب سے جمع کروائی کی حصیفہ کے مدن میں کہا گیا ہے کہ میں بیس مارڈ دو ہزار ستنہ سے لارکانہ میں ایڈیشنڈ ڈیسٹرینڈ سیشن جج گل زمیر پر کام کر رہا ہوں چیف جیسی ساکم لیسار نے عدالتی کروائی کے دوران میری عدالت کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران برمی کا اصخار کیا اور میرا موبائل فون اٹھا کر میز پر پٹک دیا تھا تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصخاروں میں کمنٹ باکس میں دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ